خدا ون یسو المسیح کے بابرکت نام میں تمام نیو ہوب وائٹی چینل دیکھنے والوں کو یسو مسیح کے عظیم اور بابرکت نام اسلام میں شکر ازار ہوں آج شام کے لیے اس وقت کے لیے جو خدا نے ہماری زندگیوں بخش دیا کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا ون کے زندہ پاک کلام میں سے جو خدا کا الہام ہے جو خدا کا سانس ہے اور جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو مردہ ہو چکی ہیں ان میں زندگی آ جاتی ہے ہم پہاڑی واز میں سے دیکھیں گے بطی رسول کی انجیل ہے اس کا باب نمبر پانچ ہے اور اس کی آیت نمبر آٹھ میں ہم دیکھیں گے ہمارے جسم کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دل ہے ہم اپنے دل کی بات جو ہے وہ مانتے ہیں اگر کسی سے پوچھا ہے بھائی یہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں تو ہم کہتا ہے یہ میرا دل کارا تھا لوگ سردیوں میں آئس کریم کھاتے ہیں بارش میں نہاتے ہیں یہ کیوں سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دل کی بات کو مانتے ہیں اور جیسے جسمانی طور پر ہمارا دل جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ہم اس دل کی کس طرح سے حفاظ کرتے ہیں نہ کہ جسمانی طور پر ہمیں جو ڈاکٹر ہیں وہ دل کے بارے میں بتاتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی جو مرا خدا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظ کریں مطی کی انجیل ہے اس کا باپ نمبر پانچ ہے اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے یسو مسیح نے یہ جو پہاڑی واز بیان کیا اس میں مبارک بادید جو ہے مختلف طریقے سے لوگوں کو دی کہ مبارک ہیں وہ جو گمگین ہیں جو سلا گراتے ہیں جو رحم دل ہیں اور پھر یسو مسیح نے کہا کہ مبارک وہ ہیں جو کیا ہیں پاک دل ہیں مبارک شخص بننے کے لیے ہمیں اپنے دل کو کیا کرنا ہے پاک کرنا ہے دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت ماند رہنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت ماند رہیں آپ کی صحت ٹھیک ہو تو آپ جو اولی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں آپ ایسی چیزیں مت کھائیں جس سے آپ کا دل کی جو وینز ہیں وہ خراب ہوں دل کے وال جو ہیں وہ خراب ہوں تو وہ پرہیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں نہیں کھانی تو بائبل مقدس میں یسو مسی جو ہے وہ بھی دل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مبارک وہ ہیں جن کے دل کیا ہیں پاک ہیں اور جب ہم پاک دل بنیں گے تو پھر کیا ہوگا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں زندگی گزارنے کے جب اصول جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسو مسی کے کلام مقدس میں لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں اس کا سترمہ باب اس کی نو آیت میں لکھا ہے کہ دل جو ہے وہ لال آج ہے اور ہلا باز ہے اسے کون دریافت کر سکتے ہیں اور یہ جو یسو مسی نے بھی فرمایا کہ ہمارا دل جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور دل جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے دل کی دھڑکن جو ہے جب چلتی ہے تو زندگی جو ہے وہ بحال ہوتی ہے لیکن جو ہی انسان کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہوتی ہے تو کیا واقعہ ہو جاتی ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے اور دل جو ہے ایک جو ہمارے جسم کے باطن کے اندر ایک چھپا ہوا حصہ ہے ازا ہے جو تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہیں وہ راز چھپے ہوئے ہیں تو خدا یہ سمسی جو ہے وہ اس لیے دل کو کیا کرتا ہے بڑی اہمیت دیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے دلوں پر نظر کرنی ہے دعود کو خدا نے کہا کہ دعود جو ہے وہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا اور دل جو ہے اس کی ہم کیسے حفاظ کر سکتے ہیں اور دل جو ہے یہ نپاک کیسے ہوتا ہے خدا جو ہے وہ ہمارے جسزاری جو شکل و صورت ہے جو کامت ہے اس پر نظر نہیں کرتا بلکہ خدا جو ہے وہ ہمارے دل پر نظر کرتا ہے اور دل کو جب ہمارا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا تو نپاک کیسے ہوتا ہے جب ہمارے دل کے اندر ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے غلازت ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے نپاک ہو جاتا ہے خدا من یہ سمسی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے مبارک بننا ہے تو ہمیں اپنے دل کو کیا کرنا ہے صاف کرنے کی ضرورت ہے یہ سمسی نے فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ تم ان قبروں کی ماند ہو جن کے اندر کیا ہے جو سفیدی پھیری ہوئی ہیں جو باہر سے بڑی خوبصد نظر آتی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ملکہ کہتے ہیں یہ دیکھو کتنی خوبصد قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر اس کے باطن میں جب دیکھتے ہیں تو وہ ہڈیاں اور نجاست ہوتی ہے اس لیے جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہی ہمیں کیا کرتی ہیں نپاک کرتی ہیں مطیر سول کی انجیل اگر ہم دیکھیں اس کا پندرما بابل اس کی آٹھویں آت میں لکھا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جب وہ ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہمیں کیا کرتی ہیں نپاک کرتی ہیں لکھا ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری کیا کرتے ہیں رستش کرتے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں پندرما باب کی سولویں آت میں اس نے کہا کیا تم اب تک بے سمجھ ہو کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ مو میں جاتا ہے وہ پیٹ میں اترتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں وہی آدمی کو نپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال خون ریزیاں زناکاریاں حرامکاریاں چوریاں جوٹھی گواہیاں بدگوئیاں دل سے نکلتی ہیں یہی باتیں آدمی کو نپاک کرتی ہیں یسو مسیح جو ہے وہ بڑی دل کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ابھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب یہ ہمارے مو سے نکلتی ہیں تو ہمارا دل جو ہے جب ہم کسی کے چگلی کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں زناکاری کرتے ہیں حرامکاری کرتے ہیں بدگوئیاں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں ہمیں نپا کرتی ہیں اور یسو مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا مطیق انجیل میں کہ عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے ہمیں اپنے دل کو کیا کرنا ہے یوئل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کیا کرنا ہے پا کرنا ہے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں گے تو پھر ہم کیا بنیں گے مبارک بن سکتے ہیں تو اگر آج ہمارے دل جو ہے دعود کہتا ہے کہ اے خدا میرے اندر کیا کر پاک دل پیدا کر خدا جو ہے ہمارے چھیروں پر نظر نہیں کرتا خدا ہمارے قد پر نظر نہیں کرتا ہماری ذاری شکل و صورت پر نظر نہیں کرتا بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہو پاک ہو اسی لئے دعود جو ہے کامنزبور میں کہتا ہے کہ اے خدا میرے اندر کیا کر پاک دل پیدا کر تاکہ میرے اندر سے جو نجاست ہے جو گندگی ہے اس کو کیا کر دور کر سو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پاک ہوں ہم مبارک ہوں تو یسومسی کا لہو جو ہے جو عزل سے ہے وہ بہتا ہوا برے کا لہو جو ہے جب ہم اس کو اپنے زندگیوں میں لیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ کیا ہوگا پاک اور صاف ہوگا ہمارے دل کے اندر جو داگ دبے لگے ہوئے ہیں جو گناہ کی وجہ سے جو دل نہیں سکتے کسی سابن سے کسی سرف سے سو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے تو ہمیں یسومسی کے خون کو لینے کی ضرورت ہے جب یسومسی کے خون کو اپنی زندگیوں میں لیں گے اپنے دل میں لیں گے تو پھر کیا ہوگا ہزکیل کی کتاب میں لکھا ہے گیاروے باپ کی انہی سیعت میں لکھا ہے کہ میں ان کو نیا دل کیا کروں گا دوں گا نئی روح دوں تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے دل سے تمہارے جسم سے سنگین دل جو ہے اس کو کیا کر دوں گا نکال دوں گا اور گوشت تین دل انائت کروں گا ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاک بننا ہے اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو ہمیں اپنے دل کی حفاظ کرنی ہے جب ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا تو ہمارے اندر سے اچھی باتیں نکلیں گی ایسی باتیں جو کسی کو تکلیف نہیں دیں گی جس سے دوسرے لوگوں کو برکت ملے گی لیکن اگر ہمارا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے ہمارے دل میں گناہ ہے بدی ہے تو پھر ہم عبدی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے آج خدا اس کلام کے وسیلے ہمیں برکت بخشے اور آج ہمارا دل جو ہے ہم سب جتنے بھی لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں میری رکویسٹ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر گھور کریں میرا دل کیسا ہے کیا میرا دل پاک ہے اگر میرا دل پاک ہے تو ہم یہ سمسی کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آج تک ہمارے دل جو ہے وہ پاک نہیں ہیں تو آج ہمیں خدا سے دعا کر دیکھ ضرورت ہے یہ سمسی کے پاس آنے کی ضرورت ہے لکھا ہے اس کے بیٹے یسو کا خون ینا کے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پاک ہوں ہماری زندگی میں گناہ ہے بدی ہے بری آتے ہیں تو ہمیں یہ سمسی کے پاس آنے کی ضرورت ہے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے اتمل کر ہم دعا کریں گے حالیلویہ خدا اکدوس تیرا شکریہ دا کرتا ہوں تو جو مبارک ہے تو پاک ہے اور جس طرح تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو اسمانی باپ یسو کے نام میں آج تیرے کلام پر جب ہم نے گور کیا تو چاہتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاک ہو جب ہمارا دل پاک ہوگا تو ہم تیری بارشہ ہی میں جا سکتے ہیں ہمارے دل کے اندر جو ایسے گناہ ہے جو چھپے ہوئے ہیں ایسے بھید جو چھپے ہوئے ہیں لیکن تو ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے کیونکہ ہمارے دلوں اور گردوں کو بنانے والا تو ہے خدا من جتنے بھی آج لوگ تیرے اس کلام کو سنتے ہیں خدا سن رہے ہیں تو ہم سب کو برکت بخش دیں ہم اپنی زندگیوں پر گور کریں اور تیرے بیٹے یسو کے اس بہائے کے خون کو جو کوہ کلوری پر بہایا گیا اپنی زندگیوں میں لیں تاکہ ہمارے زندگی سے وہ گناہ جو دل کے اوپر داگ لگا ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف برے کے لہو سے دل سکتا ہے تو ہم سب کو بڑی برکت بخش دیں یسو مسیح کے نام میں آمین